شخص پردان کرتی ہے جس جو جس جوکھ کے لئے تو دیکھتا لوگ بھی تپسیں کرتی ہے ساتھ سنت تپسیں کرتے ہیں ساتھ لوگ کی شخص دیتی ہے بھرمان صدامہ جی کو تین لوگ کا شخص راتیا محل کی تیاری صدامہ کو پردان کرتی ہے اب بھرمان کو لگایا گیا بھوک کبھی نشفل نہیں جاتا جاتا جب صدامہ جی کو سیری کرشنی کا اچھا سنتر میدن ہوا تو آپ کو سمی آیت اور بھردوان پرمتھام کو جانے باتے تھے پریڈنٹ ستانو پبرجسیاں تمہارا یدنندنا تیس میں یہ تو برسیوں کے کچھ بالک جامرانٹی کے پتر صاحب کو دے کر کے بھرمان کے پاس گئے جو بھرمان لوگیاں کیا کر رہے تھے جس میں بھرمان لوگیاں کیا کر رہے تھے تو جامرانٹی کے پتر صاحب کو ان ادنندبال کو نے گرنیا کا روپ دیا اور گرنیا روپ بنا کر پہنچ کے برامانوں کے پاس ہمارا دیکھئے یہ گرنیا گرب رہتی ہے اور اس گرنیا کو دیکھ کر کیا بتائیے کس گرنیا کی گرب سے کیا پیادہ ہوگا اب بھرمان نے برامان دیمتر سے بات کو جان چکے تھے یہ ادنندبال کا امارا افمانتر ہی ہماری پرکشہ دے رہے ہیں یا یہ ہماری پرکشہ دے رہے ہیں تو انہیں ادنندبال کو کوسا جا تو ملنی چاہیے اور پھر پھرونے بزراف لیتے ہیں پھر جاؤ یا آپ یہ سننا چاہتے ہیں کس کی گرب سے کیا پیادہ ہوگا تو اس کے گرب سے ایک موسن پیادہ ہوگا جو آپ سب یہ دوست کے بناس کا کارن بنے گا اور پھر بھرمان آئیت اس کی گلپنہ کسی نے بھی نہیں کی تو اس سمہ کے بعد نواز نواز نو مہینے کے بعد جو ہے ایسی اپنے کے پادر ساب کے بیٹے سے ایک ایسا موسن پیدا ہوا جس کو دیکھ کر کے سب لوگ چنتیت ہو گئے پھر جن کے پادر ہمارا نیاسے سے ساب کے بیٹے سے کچھ موسن پیدا ہے بتائیے کس کا کیا کریں پھر جن نے کہا رہے اس کا چورا چورا کر کے سمتر میں پھینک دو جب اس کا چورا چورا کر کے سمتر میں پھینک دیا تو وہ چورا جا کر کے سمتر کے کنارے ایر کنار کی خاص بنا اور وہاں سے ایک لوہی کا ٹھکڑا نکلا جس لوہی کے ٹھکڑے کو مچھلی نے کھا دیا ہے جنہا نام کا بہیدیا جا رہا تھا سکاری جا رہا تھا سکار کرنے کے لئے جنہا نام کا سکاری جب جا رہا تھا تو اس دین وہ سکاری جب سمتر میں جو مچھلیاں پکڑنے کے لئے کہیا تھا اس کے ہاتھ میں کیسے مچھلی آئی جس مچھلی نے وہ دوہی کا ٹھکڑا کھایا ہوا تھا اور جیسے ہی اس مچھلی کے پیٹ سے جنہا کو بدوہی کا ٹھکڑا ملا جا رہا تھا تو اس جنہا نے اس کا ایک اکر استرسترک بان جیسا بنا دیا دوسری طرح ید بخشیوں اور یادموں کے بیچ میں ایک بھی ساتھ یودھ ہوتا ہے یادموں نے جا کر کے ید بخشیوں کے اوپر آکرون کر دیا اور دوہی کا ٹھکڑا بھگوان سے ریکریشن ان سے یودھ کرنے کے لئے بہت ساری سینہ لے کر کے جاتی ہے اور وہ یادم لوگ ایرکنام کی گھاس کو سبتر کے کنارے سے اکھار کر کے لاتے اور ید بھنسی کو اوپر بھیکٹے گئے دیرے 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 ہمارے یادموں سے محفت ہوتے گئے جبا بدرام جی نے دیکھا کہ یودھ کرتے کرتے بہت سمیہ ہو گیا اور کسی یہاں پر یادموں کی بھیجے نہیں ہو رہی ہے تو بدرام جی سمتر کے کنارے پرماتم چیتن کرتے ہوئے کانگر چیت ہو کر کے اپنے سب پرکار کے پرانوں کو ہمارے سناتر دھرم کے بیچ میں تیرہ پرکار کے پران ہوتی ہے ریچ کپور کا کمبک ابان، اُدان، سوال، بھیان اور ایسے کل ملا کر کے تیرہ پرکار کے پرانوں تیورہ جننجہ نامتاری پران ہمارے سیرکی اوپر برماتر سیرکی اوپر ہوتا ہے تو دے گئے اپنے سب پرانوں کو ریچ کپور کا کمبک سب پرانوں کو لے کر کے استثیر کر کے ان کو برماتر میں لے گئے اور وہاں سے اب جب اپنی آتما منوسیٰ ذیہ کرتے آگر کر کے جو ہے پدرام جی اپنے پدرام کو جاتے ہو جھے بان کے لیے لازر کی اُمہ پدی مہدیب کی اور دوسری طرح جب جب اپنے پدرام کر رہے تھے جب برکس کے نیچے بسرام کر رہے تھے جو اتنے میں اُس ہی سمیں جرہ نام کا سکار سکار کرتے ہو جا رہا تھا دور سے ہی ایک ایسی چمک دکھائی دی جو چمک بھبان کے پیروں سے نکل رہی تھی ایک منی جو پرماتروں کے پیروں میں چمک رہی تھی جرہ نے سوچا یہ کوئی ہیرن ہے اور ایسا ہیرن کا سکار کرنے کے لیے جرہ گیا تو دوسرے ایک بان چھوڑ دیا جو بان جا کر کے دورکہ کی راجبان کے بیہری جی کے پیروں میں جا کر کے لگتا ہے جسے بان کے بیاری تڑپنے لگے اور جنیئے جی جب تڑپنے لگے جارہ گیا جب آگے جا کر کے دیکھا تو دورکہ کی راجہ تڑپنے رہے تھے سم آمانگی پربو یہ تمہیں کیا سب راج کر دیا اتنے میں جنیئے جی نے تارے جڑا اس میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے یہ سب دینے میرے جوارہ رجی گئے تھی اور بانواز کبھی بھی اپنے اپنے دوست نہیں لیتے گا داروکرام کے اپنے سارپک سے کہا کہ جاؤ اور دورکہ میں جا کر کے سب سے کہہ دو کہ اب دورکہ جل میں ڈوبنے والی ہے کیونکہ میں ایک پرمدہ میں جا رہا ہوں اور دورکہ جل میں ڈوب جائے گی شریف صاحب دورکہ جواسی جا کر گئی مطرہ، تاسی، برندہ ون، بناس، اتیادی ستھانے میں جا کر کے نباس درو اور سب دورکہ جا کر کے مطرہ، تاسی، بیانی، برندہ ون، بناس میں جا کر کے رہنے لگے بہا بھرگوان بھی اپنے ایک آگر چیت پرماتم چیتن ہو کر کے اپنے سب پرانوں کو ستھیر کرتے ہوئے پرماتمہ، شریف کرشن بھی اب اسی اس میں جو ہے اپنا مانر دے کا تیاد کر کے ملسیہ روپ کا تیاد کر کے بھگوان بھی اب پرمتھام کو جاتے ہیں بھرگوان کے بھی اللہ کی ممہ پتی مہدی بھکی جب پرماتمہ پرمتھام کو گئے تو دوسری طرف سکھ دیو مونی جب راجہ پرمتھام کو آجی سندر بھائیوٹ کی قصہ سنا رہے تھے اب قصہ سمپنسہ کی اور بڑھ رہی تھی، بسلام کی اور بڑھ رہی تھی سکھ دیو مونی امتی مفریز پرمتھام کو سنا رہی ہے جو سیکھی مونی نے سراب کیا تاکہ امک سمیمہ ساتھ دن کے بعد پرمتھام کی مردی ہو جائیں گی تو پوس میں آئے جب تک سک چڑے اب پرکزیت کے پاس جو پرکزیت کو موقع سے دلانا چاہتے تھے راستے میں کسپن آپ کے بیادے کی مل گئے کسپن نے کسپن آپ کے بیادے کو روک دیا جو کسپن ساپوں سے ساپوں کے دوارہ جو ڈنگ کلکٹر اس کو دس اتارتی تھی قلعہ کو گیبر سنساز میں کسپن ہی جاتے تھے تک سکنے کسپن کو روک دیا کسپنی رک جائیے میں پرکزیت کے پاس جا رہا مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کلائے ہیں جو ہر پتہ کے بیس تو جہر تو نکالنے کی کلائے آپ کے پاس ہے تک سک کو پرمدام دلانے کا ہمارا ادیسیا ہے تک سک نے کہا پرکزیت کو پرمدام دلانے کا ہمارا ادیسیا ہے تو تک سک کو روک دیتے ہیں اور میں اب برامر کا روپ دھارن کی تک سکت 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 سک ت سکت سکس